تو یوں کرو ادھر آدمی سائے اور یہاں پڑھنا میری ساس کو باجی کہتی تھی وہ بہن لگتی ہیں تو وہ آئی تھی تو میں لے کر گئی تھی چائے اور نمکن اچھا میرے پاس مینگو تھی لیکن مینگو چائے کے ساتھ نہیں چلتے تو میں نہیں لے کر گئی تھی اور میں چاہتی ہوں کچھ نہ کچھ لے کر جاؤں کوئی بندہ میرے گھر پہ آئے تو کھالی نہ جائے مطلب ایسا اچھا نہیں لگتا مجھے اور یہاں پر بس وہ جا رہی تھی رات کا ٹائم تھا اور ٹائم بھی دکھاتی ہوں وہ کہہ رہی تھی کافی ٹائم میں آئی جب میری ساس تھی نا تو وہ جلدی آ جاتی تھی اور میرے کپڑے دھولے ہوئے تھے تو میں نے کہا دھوپ لگانی ضروری ہے تو میں یہاں پر ڈالتی ہوں پھر میں آکے دیکھ رہی تھی کہ کیسا موسم ہو رہا ہے کیونکہ بس پھر ڈر لگا رہتا ہے کہ بارش نہ ہو جائے بارش کے دن ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آیٹو فیملی کیسے امید ہے اچھے ہوں گے میں بھی اچھی ہوں اور یہاں پر میں نے نکالا پھر سے کیمہ میں نے کہا چلو سہی ہو جائے گا ابھی ٹائم ہے تو آج میں بناوں گی سینکے کباب اور یہ میں چوب کروں گی اچھے ہرا دھنیا لے کر آئیں گے ہر بین نہیں ہے تو آج کل کتنے مہنگی ہو رہے ٹم آ کر ادھرک ہری میرچ اتنی مہنگائی ہو رہی باپرے بہت مہنگائی ہو رہی اور یہاں پر دیکھوں میری لائٹ چلی گئی لائٹ کا یہی ایشو رہتا ہے بس لائٹ چل جاتی ہے اور میری یہ والی لائٹ ہے میری انویٹر سے نہیں ہے اس لئے میری کچن میں دھیرہ ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے جی چلتی ہوں بناتی ہوں دکھاتی ہوں پر دیکھوں میں چھٹنی بناوں گی دہی ہرا دھنیا ہری میرچ اور لہسن اور ساتھ میں نمک تو یہاں پر یہ بناوں گی میں اور یہاں پر میری چھٹنی بن گئی تھی تو بس پہلا میں یہ نکال کے رکھتی ہوں اور یہاں پر بس میں پیاز ہری میرچ اور ہرا دھنیا اور ساتھ میں ایک ہی مسالے سے بناوں گی کوئی اور مسالہ نہیں ایڈ کروں گی کیونکہ یہ مسالہ کباب کا ہے اور بہت ٹیسٹی ہے اور یہ یہاں پر تو بالکل بھی نہیں ملتا اور اچھا آپ کو ایک بات بتاؤں میراج دل ٹوٹ گیا کیسے ٹوٹا وہ آپ آگے چل کے دیکھئے کیسے ٹوٹا بس اتنا دل دکھا کہ میں آپ کو بتانے سے آپ دیکھنا کیسے دل ٹوٹا میراج یہ میرا باؤل ٹوٹ گیا ہے بس میری غلطی تھی پتہ نہیں کیسے ٹوٹا پتہ ہی نہیں چلا ایک دم تو پھر میں نے اس میں کر لیا تھا اس میں میں نے ہرہ دھنیا اور تھوڑا سا بٹر ڈالا ہے تو میں اس مسالے کے ساتھ کوئی اور مسالہ ایڈ نہیں کرتی اور سیمپل بھی بہت اچھا لگتے ہیں اگر ہم پیاز، ہری میرچ، ہرہ دھنیا بھی نہیں ڈالتے نا پھر بھی وہ مسالہ بہت ٹیسٹی ہے بہت اچھا لگتے ہیں تو بس یہاں پر میں نے بٹر کے ساتھ اسے مکس کر کے رکھنا ہے مجھے اور دیکھو میرا یہ کیسے ٹوٹ گیا میرا کتنا دل دکھرا اور یہاں میرے پاس نہ کوئلیا نہیں کرنا یہ تو میں کوئلے سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے تو بس اب میں سے نکال دیوں اچھے سے میکس ہو گیا ہے اچھا میں نے تھوڑا کیما مجھے ڈڑ لگا میں نے اسے اس کو میں نے ڈال دیا مجھے ڈڑ لگ رہا تھا کانش کی وجہ سے تو ایک دم یہاں پر میرا کیما بن گیا ہے تو میں تھوڑے ٹائم کے لیے رکھوں گے ابھی ٹائم ہے کافی اور دیکھو یہ باؤل ایسے تھا اور جیسے میں اس میں ڈال رہی تھی ساتھ میں یہ باؤل بھی ایسے گرا اور دیکھو ٹوٹ گیا ایک باؤل اور ٹوٹ گیا تھا میرے سے میں دکھاؤں گی دیکھو یہ باؤل تھا کس کے ساتھ کا وہ بھی میرے سے ٹوٹ گیا تھا بس کام کرتے کرتے پتہ نہیں کیا ہوتا ہے گلاس اور کپنی ٹوٹتے جتنے میرے سے یہ باؤل ٹوٹ تھے یہاں پر میں آگئی تھی یہ رکھتا کافی ٹائم کے اس کا آدھا ہی گھنٹا ہو گیا تو میں نے کہا چلو بناتی ہوں اور ساتھ ساتھ بچوں کو بھی دیکھنا پڑتا ہے بچوں بھی چھوٹی ہے وہ بھی بلاتے دیتے ہیں تو یہاں پر میں بنانا شروع کروں گے اور میں یہ لائیں ہوں اس کو واش کروں گے اور اس پر بناؤں گی اور یہاں پر میں نے شروع کر دیا تھا بنانے تو دیکھو کچھ اس طرح سے بنانا رہی تھی اچھا بزار سے آتی ہے ان کی اسٹرک تو وہ میرے پاس نہیں تھی تو میں نے کہا چلو اسی پر بنا لیتی ہوں کوئی بات نہیں ہمیں تو کھائیں گے اور یہاں پر بس مزیدار سے بن گئے تیار ہو گئے تھے میرے اور یہ تھوڑا سا کیمہ میں نے بچا لیا تھا میں نے کہا یہی کافی ہے بچے اتنے شوق سے نہیں کھاتے اور یہاں پر میں نے بنانا شروع کیا پر بس میں اب بناتی ہوں اپنے کباب تو یہاں پر بس میں نے میں نے ہلکا سا اویل ڈالا تھا کیونکہ اس پر تو اویل کی ضرورت نہیں رہتی پھر بھی میں نے تھوڑا سا اویل ڈالا تھا کیونکہ مجھے اچھا لگتا ہے ویسے میں نے اس کے اندر بھی بٹر ڈال رکھا ہے اچھے چیکنا کیمہ ہوتا ہے نا اس کی بہت اچھے بنتے ہیں لیکن میرے ہزبین کو نہ پسند نہیں ہے وہ نہ اگر اتنی سی بھی آ جاتی ہے نا ہمارے گوشت میں تو وہ بھی نکال کے کہہ دیتا ہے ان سے پیک دو ڈالنا مت آج نہ میں دکھا ہیتا ہے آپ کو دھوپ دھوپ آ رہی دیکھیں ہیں آج تھوڑا موسم کھل گیا ہے یہ تو بہت بارش کا ہو رہا تھا اور یہاں پر میرے کباب بن رہے ہیں اور وہاں پر لائپ چلی رہی تو میں اس والے گیس پر رکھوں گی کہ وہ مہان دہرہ ہو جاتا ہے اور اب میں اس کی سائیڈے چینز کروں گی اچھے چلو میرے کباب بھی بنتے رہیں گے اور میرا بات کرنے کا دیل تھا آج اپنی پیاری پیاری سسٹر سے بھائیوں سے ان سے ایک مشورہ کرنا تھا جیسے میں وائٹی فیملی میں ہی ہوں کوئی اور نہیں ہے میری سائیڈ سے تو آپ کو بتانا ہے کہ میں صحیح کر رہی ہوں یا غلط کر رہی ہوں نہیں تو کچھ لوگ باغ ہوتے ہیں تو وہ ایسی نظر سے دیکھتے ہیں جیسے میں کوئی گندہ کام کر رہی ہوں تو میرے ہزبینٹ تو کچھ کہتے نہیں اور نہ میں کسی کوئی سنوں گی میں اپنے ہزبینٹ کی ہی سنوں گی اور میرا دل کرتا ہے جب میرے بھائی بھین اتنا سپورٹ کرتے ہیں تو پھر میرا ان سے الگ ہونے کا دل نہیں کرتا میرا دل کرتا ہے کہ سب کے ساتھ رہو میری پیاری پیاری فیملی اتنی اچھی کبھی کبھی میں نے سوچا چلو چھوڑو پھر میں نہیں چھوڑتی پھر میری سسٹر میرے بھائی اتنا سپورٹ کرتے ہیں یہ تھی میرے کباب کی فائنل لک کچھ اس طرح کے بنیتے ہیں میں نے ہلکہ ہلکہ بٹر لگایا مجھے اچھا لگتا ہے اور میرا بیٹا بھی بہت خوش ہو کے کھاتا ہے تو یہ تھے میرے کباب آج کے آپ کو کیسے لگے سمپل سے ہے اچھے اس میں میں نے کوئی مسالہ ایڈ نہیں کیا تھا صرف وہ ایک مسالہ ہے تو وہ جو کباب بناتے ہیں نا وہ انہی نے بنا رکھا یہاں پر نہیں ملتا وہ میں جب میں اپنے مائی کے جاتی ہوں تو وہ میں تب ہی لے کر آتی ہوں تو بس یہاں پر میرے کباب بن گئے تھے سادے سے اور ٹیسٹری سے مزیدار سے آپ بھی کھائیے میرے ساد تو امید کرتی ہوں آپ کو اچھے لگے ہوں گے اچھے لگے تو لائک کرنا شیئر کرنا کمنٹ کرنا چینل بنے ادلاعات میں سبسکرائب کرنا اور اپنا بہت سارا خیال رکھنا مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھنا میری فیملی کو بھی دعاوں میں یاد رکھنا ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ اور میں آپ کو توڑ کے دکھاتی ہوں اپنے کباب کی لپ تو کچھ ہی اس طرح سے ہیں میرے کباب تیسٹی